رہ کے بیان بھی دے رہے ہیں کانگریس مہا سچے پریانکا گاندی گوری گنج میں انہوں نے کچھ ایسا بیان دے دیا کہ کارکرتہ سکتے میں آگئے ایک کارکرم کا دوران کارکرتہ اسے چناف کے تیاری کے بارے میں پریانکا گاندی نے کہا کہ اس سوالے کی نہیں یعنی عام چناف دو ہزار انیس کی بلکہ ہمیں دو ہزار بائیس کے لیے تیاری کرنی ہیں اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہوگی اب اس بیان کے کئی سیاسی معنی نکالے جا رہے ہیں کانگریس مہا سچے پریانکا گاندی نے کارکرتہوں کے بیٹھ جا کر ایک ایسا بیان دے دیا اس سے کارکرتہ ہی سکتے میں آگئے انہوں نے کہا کہ اس عام چناف کی نہیں دو ہزار بائیس کی تیاری کرنا شروع کرو بڑی محنت کرنی ہوگی اور اس کے چلتے تمام گہمہ گہمی کے بیچ یہ ان کا بیان سرکھیوں میں آگیا کیونکہ کارکرتہ آسمانجس میں آگئے دیکھ کر کی تیاری ہم دو ہزار انیس جیت کے لیے کریں یا پھر دو ہزار بائیس کے لیے پریانکا گاندی نے آخر کہا کیا آئیے آپ کو سنواتے ہیں آپ کو اپنے بھائی چھوڑے بھائی کی لاج کو بچانا ہے آپ نے وعدہ بھی کیا تھا ہم اپنے بھائی کی لاج کو بچائیں گے مرہن نور مہت کی جو بھی یادیں ہیں تیاری کر رہے ہوں چناونا کی آپ کہاں سے وعدہ بادیس کریں اس والی کی نہیں اس والی کی تیاری ہے ہی بائیس کیلئے آپ تیاری ہے مرہن نور مہت کی جو بھی یادیں ہیں تیاری کر رہے ہوں چناونا کی آپ کہاں سے وعدہ بادیس کریں اس والی کی نہیں اس والی کی تیاری ہے ہی بائیس کیلئے آپ تیاری ہے مرہن نور مہت کی جو بھی یادیں ہیں رجت راکیس ٹینڈن ہمارے ساتھ اسٹر فون لائن پر جڑ گیا ہے رجت اکثر دیکھا جاتا ہے کہ چناو کے دوران شبدوں کا چین بڑا سو سمجھ کر کرنا پڑتا ہے لیکن جہاں تک بات ہے کانگریس مانسٹیچر پریانکا گانڈی کی انہیں پوروی اتر پدیش کی ذمہ داری ہے اس چین کو کہاں آکا جائے کیا کہا جائے یہ لگاتار پرچار کر رہی ہیں اور یہ انہوں نے لگاتار اندر سب سے کہا کہ آپ لوگ بودھ پر مضبوطی دیجئے راہل گانڈی میں یہاں سے سانسچنی اور تدہ نمتری بنائیے پل جب جائے جا رہی ہیں تو وہاں ایک کارکتا تھا جو ان کو لڈو سے تولنا چاہتا تھا پرینکا گانڈی نے خود اس کو کہا کہ تم بیٹھو تولو اس کے بعد جو اس نے کہا کہ دیدی آپ میرا دہا مکھے گا تو کہا چناؤں کی تیاری کر رہے ہوں اور کس نے ایڈ بھی کیا کہ یہ والی نہیں دائیس والی یعنی کہ جو فوکس ہے وہ دائیس کے ویدھان سبا چناؤں کا تھا اور وہی پرینکا گانڈی وادرہ نے اس کارکتا سبا آپ میں کہا جائے سو پرینکا گانڈی وادرہ نے یہ کارکتاوں کے بیچ میں جو باتیں کہیں ہیں دراصلہ رجت راکش ٹنڈن ہمیں یہی بتا رہے تھے کہ وہ تیاری ویدھان سبا چناؤں کے لیے بھی کہہ رہی ہیں وہ تیاری اگلے آنے والے لوگ سبا چناؤں کے لیے بھی کہہ رہی ہیں اور کارکتاوں کے بیچ میں موجود ہیں تو یعنی رجت اس پورے بیان کو لے کر جو سیاسی اب داؤں پہ چلے جائیں گے اور یہ کہا جائے گا کہ کہیں بہت بیک فوٹ پر دکھائی پڑ رہی ہے کانگریس یہ بھی شاید ہونا شروع ہو جائے گا کانگریس کے وپکشیوں کی طرف سے دیکھیں لگاتار جب سے راہل گانی پہنیوار بھی جب پرینکا جاندی کو لے کر آئے جو افیشری جو جنرل سکرٹی گولا ہے تب بھی انہوں نے پیسی میں یہی بات کہی تھی کہ میں نے ذمہ داری جو تیرازے سمجھے اور پرینکا کو دوزار بائیس کی دی ہے جی پرینکا بھی تین لوگوں سے مل لائی ہے صاحب کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے تیاری دوزار بائیس کی دی ہے جو لقش دیا گیا وہ دوزار بائیس کا دیا گیا مجھے رکھتا ہے کانگریس کے پاس کم سمجھے پرینکا کے پاس دی کہ دوزار بائیس سے بہت بات کرشفہ یوپی بیوک کر پائے جی تو رجیت راکیش ٹرننن بہت بہتر طریقے سے اس بات کو سمجھا رہے ہیں یہاں پر کہ کانگریس صدیقش راہل گاندی نے بھی صاف کہا تھا کہ تیاری اور نظر دوہزار بائیس پر رہنی چاہیے اور کانگریس مہا سچے پرینکا گاندی بھی کوئی چیز اسی طریقے سے کارکردہ اسے ملتی نظر آئی اس وقت بہت شکریہ رجیت آخیش ٹرننن تمام جانکاری کے لیے وقت چھوڑے زبرکہ ہے جلدہ حاضر ہوتے ہیں